ہیلو فرینڈز السلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فش کری کی بہت ہی سمپل سی ریسی پی تو ہم اسے بہت ہی سمپل طریقے سے بنائیں گے جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو ہمیں کیسے بنانا ہے تو فش کری بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے فش تو دیکھئے یہاں پر ہم نے آدھا کیلو مچھلی لی ہے اور ہم نے اسے اچھے سے دھو لیا ہے تو فش کو اچھے سے دھونے کی ویڈیو بھی میں آگے شیئر کروں گی تو بس اسے اچھے سے دھو کر سائیڈ میں رکھ لیں اور دیکھئے یہاں پر ہم نے ایک کڑھائی لی ہے اس میں ہم سو ایمیل سرسوں کا تیل ڈالیں گے تو سرسوں کے تیل میں یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا ساتھ میتھی دانا ایڈ کریں گے تو میتھی دانا آپ ضرور ایڈ کریں اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر ہم نے کچھ کھڑے گرم مسالے ایڈ کریں ہیں اور اب ہم اس میں ایک چمچ لسو ندرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور لسو ندرک کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں یہاں پر ایک پیاز دو ٹاماٹر اور ساتھ میں تین سے چار ہری مرچ کا پیسٹ بنا کر رکھ لیا تھا اسے بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو پیاز آپ ایک ہی ڈالیں اور اگر پیاز چھوٹے ہیں تو آپ دو پیاز بھی ایڈ کر سکتی ہیں اور اسے اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس میں ہم ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایڈ کر لیں گے تو نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی ایڈ کریں کیونکہ ہم نے مسالے میں گرین چلی بھی پیسی ہے تو اس لیے ہم لال مرچ کم ہی ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہم تیز آج پر دھککن ڈھک کر مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے تو دیکھئے کم سے کم پانچ سے سات منٹ ہونے پر ہم اسے کھول کر دیکھ لیتے ہیں تو بیچ بیچ میں مسالوں کو اچھے سے چلاتی بھی رہیں ورنہ مسالے نیچے لگ جائیں گے تو بس اسے اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے چلائیں اور پھر دھککن ڈھک کر اسے بھوننے دیں تو یہاں پر دھیان رکھیں گیس کو تیز ہی رکھیں تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہ ہے تو پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن ضرور پریس کریں تو دیکھئے یہاں پر ہم نے ایک سیکریٹ چیز جالی ہے جس سے سالن کا ٹیس بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک کھٹائی ایڈ کری ہے تو کھٹائی اس میں آپ ضرور ڈالیں اس سے سالن کا ٹیس بہت بڑیاں ہوگا تو بس اسے اچھے سے بھون لیتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر پانچ سے دس منٹ میں مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں اور اسے اچھے سے ایک بار کر لیتے ہیں مکس اور اس کے بعد ہم کچھ سوکھے مسالے ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ساتھ میں تھوڑا سا حل دی اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا گرم مسالہ اور یہ سارے سوکھے مسالے ایڈ کرنے کے بعد بھی ہمیں اسے اچھے سے بھون لینا ہے تو جتنے اچھے سے آپ مسالوں کو بھونیں گے اتنا ہی ٹیسٹی سالن بن کر تیار ہوگا تو بس دیکھئے یہاں پر ہم دھیمی آج پر ڈھککن ڈھککر پانچ منٹ اور اسے بھون لیتے ہیں تو یہاں پر دھیان رکھئے گا گیس کو یہاں پر دھیما رکھنا ہے اور ہمیں اسے ڈھککن ڈھککر بھون لینا ہے اور اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تو پانی آپ اپنے حساب سے ہی ایڈ کریں سالن اگر آپ کو پتلا چاہیے تو پانی آپ زیادہ ایڈ کریں اور اگر آپ کو سالن گاڑا چاہیے تو پانی کم ہی ایڈ کریں تو یہاں پر ہم نے اس گلاس سے دو گلاس پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ ہمیں اس کا سالن تھوڑا پتلا چاہیے اور چلیے ہم یہاں پر فش کو فرائی کر لیتے ہیں تو ایک پین میں ہم نے سو ایمل تیل لیا ہے تو یہاں بھی مسٹرڈ آئل لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں میتھی ڈانہ ڈالیں گے اس سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو فش دھوکہ رکھی تھی اسے ہم تیل میں ایڈ کر دیں گے تو اس طرح سے ایک ایک پیس تیل میں ڈال کر اچھے سے فرائی کر لیں تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے انسٹیگرام اور فیس بوک پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو پلیز وہاں بھی جلدی سے مجھے فالو کریں تو چلیے ہم اس کو اچھے سے ایک سائٹ سے دو منٹ تک بھون لیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے پلٹ لیں گے تو دھیان رکھیں دو منٹ تک اسے بالکل بھی نہیں پلٹنا اور دو منٹ کے بعد ہمیں اسے پلٹ لینا ہے تاکہ ایک طرف سے اچھے سے سکھ جانے پر ہم اس کو دوسری طرف سے بھی فرائی کر لیں تو بس دیکھئے پانچ سے سات منٹ میں ہی یہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہے تو یہاں پر اس بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ فش کو اچھے سے فرائی کرنا ہے جس سے اس کی اس مل بھی نکل جاتی ہے اور مسالے کو ہم نے پانی ڈال کر دھیمی آج پر پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو بس فش اب ہو چکی ہے تو ہم اسے الگ پلٹ میں نکال لیتے ہیں اور اگر آپ کے فش مسالے میں تیل کم ہے تو آپ اس طرح سے فرائی کر کے تیل اس میں ایڈ کر سکتی ہیں تو بس فش اب اچھے سے فرائی ہو چکی ہے ہم اسے نکال کر رکھ لیتے ہیں تو بس اب فش ہو چکی ہے تو ہم اسے سالن میں ایڈ کر دیں گے تو دیکھئے سالن بھی کافی دیر سے پک رہا تھا دھیمی آج پر تو یہ بھی اب اچھے سے تھوڑا گاڑا ہو چکا ہے اور اس کا پانی بھی جل چکا ہے تو پانی آپ اپنے حساب سے ہی ایڈ کریں اور اس کے بعد ہم اس میں فش کو ایڈ کر دیتے ہیں اور فش ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے تیز آج پر ایک سے دو منٹ پکا لیں گے اور اس کی بعد ہمیں اسے دھیمی آج پر کم سے کم پانچ سے دس منٹ اور پکا لینا ہے تو چلیے پہلے ہم اسے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کا نمک اور مرچ یہی پر چک لیں گے تو یہاں پر کوئی بھی کمی بیشی ہو تو آپ ابھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے دھککن ڈھک کر کم سے کم پانچ سے دس منٹ اور دھیمی آج پر پکا لیں گے اور اب ہم اسے کھولتے ہیں اور اسی پر ہم یہاں پر ہری دھنیا ایڈ کریں گے تو ہری دھنیا آپ پکاتے ٹائم ہی ایڈ کر دیں جس سے اس کی بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو بس اسے ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں اور اس کے بعد اس کا ڈھککن ڈھک کر پانچ منٹ اور دھیمی آج پر پکا لیتے ہیں تو یہ ریسی پی بہت ہی سیمپل ہے لیکن ٹیسٹ میں بہت ہی زبردست آپ ایک بار ضرور اس طرح سے بنا کر دیکھئے گا یہ سب کو بہت ہی پسند آنے والی ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایزی سیمپل اور ٹیسٹی فش کری کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اوکے بائی بائی اللہ حافظ